دیکھو جو سب سے ہمارٹی چیز ہے نا کاروباری کے لیے وہ ہے زبان زبان کا کیا مطلب ہے ایک کاروباری جو انسان ہوتا ہے نا اس کی اگر زبان صاف نہیں ہے نا اس کی زبان کام کی نہیں ہے نا تو وہ کاروبار نہیں کر سکتا تیس چالیس ہزار ہمارے پاس ہیں تیس چالیس ہزار کے کاروبار کو آپ کروڑوں روپے کے کاروبار پر کیسے لے کر گئے اور وہ بھی کتنے ٹائم فریم ہیں ایٹین منٹس ٹھیک ہے اٹھارہ مہینے میں تیس ہزار کو کروڑوں میں ایک کروڑ کی مطلب ہے کروڑوں میں کیسے لے کر جاتے ہیں بچوں کو نہ گھر پر نہ بیٹھنے دیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ لڑکے بیس بیس سال بائیس بائیس سال چوبیس چوبیس سال کے گھر پر بیٹے میں گھر والے پیسے دے رہے ہیں ان کی عسائشوں کے لیے وہ اپنی پڑھائی بھی اپنے والدان کے پیسے سے کر رہے ہیں ٹیک ہے This is so wrong سلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ دو لڑکے موجود ہیں یہاں پر ایک کی عمر کتنی ہے بائیس سال اور ایک کی عمر کتنی ہے چوبیس سال چوبیس سال کے کاروباری لڑکے دھندہ کرنے والے ٹھیک ہے کراچی کے انٹوپنیورس پاکستانی انٹوپنیورس ہم سمپل کر دیتا ہے کیونکہ یہ پاکست ہمیں پورے پاکستانی میں چاہتا ہوں کہ ہر بچہ بچی لڑکا لڑکی مرد عورت جوان پورا سہر کو ہی دیکھے کیونکہ اس وقت جو ہے نا ایک عمر سب سے زیادہ امپورنٹ چیز ہیں کاروبار سب سے امپورنٹ چیز ہیں ٹیک ہے اور اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو یہ دو لڑنڈے اس طرح کی زندگی ہم میں خود کافی زیادہ انسپائر ہوں ابھی تک ہم میری زندہ بھی ان سے گفتگ ہوئی ہے ایک بار اور پہلے میٹنگ ہو چکے ان لوگوں سے میری نا تو میں تو بڑا مزا آیا تو گرووی ڈاٹ پی کے بہت بڑا برینڈ بن رہا ہے اور بننے جا رہا ہے انشاءاللہ تو انشاءاللہ من سکے ہیں تو آپ دیکھے گا کیا ہونے والا ہے لیکن اس کی بیچھے میں سٹوری جاننا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا ہے کیونکہ یہ لڑکے بہت زیادہ پوپلر ہیں لڑکے نہیں ان کا برینڈ بہت پوپلر ہے لیکن اس پوڈکاس کے بعد یہ لڑکے بھی پوپلر ہو جائیں گے کیونکہ there is a reason why groovy.pk is a huge hit in the market ماشاءاللہ سے سلام علیکم دوستو کیسے ہو علیکم اسلام I'm doing good آپ کیسے ہیں بالکل افنان آپ کا نام ہے امار آپ کا نام ہے امار بہت دست کیا ہو راج کل خوش نہیں بس you know life everything چلو میں پیسے سے چلتا ہوں گفتو کتنا مزا ہے تم دونوں اپنے بچپن کے بارے ماتا ہوں کیونکہ بچپن کے بارے ماتا ہوں لیکن کچھ چیزیں کافی ساری سمیلر ہوں گے بتاو کیا کر رہے تھے تم لوگ بچپن میں چھوٹے تھے ایکسامپلی جیسے ہم اپنے بچپن کے بات کرتے ہیں شروع سے بچپن سے لے کر آج تک ہم دونوں ایک ساتھ ہی مطلب جتنا بھی سب کچھ کیا ہے کراچی سے کراچی سے exactly first of all ہم لوگ کراچی میں ڈیسٹ ہے ٹھیک ہے لیکن after 2008 میں پھلے پریویو دے دوں after 2008 ہم لوگ کی financial crisis کی وجہ سے تھوڑا سا problem جس کی وجہ سے کراچی کے حالات بھی majority یہ ریزن تھے کراچی کے حالات اس کے بعد ہم اسلام آج شفٹ ہو گئے اور ہم نے اپنا school after grade 5 ہم نے اپنا school وہاں سے continue کیا اور continuing back ہم نے at least میں نے اپنا O-Level A-Level وہاں پر اور کتم کیا اور یہ definitely اور میں بھی وہاں سے میں پڑھتا ہوتا کراچی میں آج میرے باقی پھر 3 siblings تو I'm the only privileged جس نے بچپن سے بیکن آس میں پڑھا ٹھیک ہے اور وہ لگ بھی رہا ہے وہ ہلکی سے آپ ہی رہے رہا ہے آپ کو آل ہوتی ہے لیکن میں proper برگر نہیں ہوں بلکل بھی ٹھیک ہے توڑوں توڑوں اب میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بیکن آس والے برگر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہوتے ہیں مجھے تو مجھے تو میں تو میں پوائنٹ بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ کہانی چھڑ گئی ہے تو ہم ذرا دوبارہ سے آپ کی پرنشل لائف میں بعد میں جائیں گے پہلے میں ذرا کلیر کر دوں یہ ورڈ جو برگر تم نے نکالا ہے مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ اب گالی کب بنی کیسے بنی ٹھیک ہے یا پھر یہ ایک نیگٹیف چیز کب بنی کیسے بنی کیوں کیوں کیونکہ جو لفظ برگر ہے نا ٹھیک ہے یہ لفظ برگر کھراچی کہا جواد ہے ٹھیک ہے بیک انتو دو نائنٹیز جو ہے نا وہ جو بھی اس وقت جو ہے وہ مختلف قسم کی ڈرسنگ کیا ہوا کرتا تھا اسپیشلی انگریزی بولنے والے لوگ نا ہم ان کو برگر کھا کرتے تھے امیر لوگ انگریزی لوگ انگریزی لوگ اس طرح کے لوگ کو برگر کھا کرتے تھے تو برگر لڑکی برگر لڑکا یہ ایک سمپل ٹرم تھی اور یہ ایک تعریف تھی ٹھیک ہے اگر کوئی بولتا تھا کہ اگر کوئی بولتا تھا کہ آج بھی میری نظر میں کراچی میں ایک طرح سے تعریف تعریف ہی کلمہ ہی گے ایک طرح سے کامپلیمنٹ دیکھے کہ وہ لڑکی بڑی برگر ہے وہ لڑکا بہت برگر ہے تعریف ہے لیکن اگر آپ کو پتا ہے آپ برگر ہیں اور اگر آپ نے اپنے اپنے مو سے ایکسپ کر لیا اگر آپ نے ایکسپ کر لیا کہ ہاں میں برگر ہوں تو آپ سے آپ سے بڑا میلا کوئی نہیں ہے تو برگر کو ایکسپ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے برگر ایک برگر ورڈ جو ایک تعریف ہے تب تک جب تک آپ نے ایکسپ نہیں کیا اگر آپ کو پتا ہے کہ ہاں ہیں لیکن مو سے نہیں بولنا ہے پتا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ والی کہانی اسی طرح سے جو ورڈ مہلا ہے برگر کا اولئٹ مہلا ہے مہلا ورڈ اگر آپ کو کوئی بول رہا ہے اور اگر آپ نے مو سے ایکسپ کر لیا ہاں میں مہلا ہو تو پھر آپ مہلے نہیں رہتے پھر آپ ڈیسنٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ مہلے کو برگر کو نہیں بتا ہوتا کہ وہ برگر ہے بہت پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ورڈ پھر چلا گیا اسلام آباد اور لاہور ٹھیک ہے اب جب وہاں گیا تو یہ ورڈ کافی زیادہ پوپلر ہو گیا اور نوملائز ہو گیا اور اسلام آبادیوں کو برگر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ایک نیا ورڈ آگے ٹھیک ہے ایک نیا ورڈ آگے کیک ورڈ سمجھے گا مطلب کیا ہے برگر کے بعد اپنے اپنے ہاں کیا پہتا ہے لیکن اسلام آبادی اسلام آبادی اپنے آپ کو برگر کہتا ہے اسلام آباد کے دوست بہت سارے میرے جاننے والے میں ہر اسلام آباد کی بات نہیں کر رہا لیکن جو دکھنے ہیں برگر ہیں بات کرنے ہیں برگر ہیں وہ اپنے آپ کو برگر بولتے ہیں اچھا کاراچی کی ٹائم میں اپنے آپ کو نہیں بولا جا سکتا آپ کو بولیں گے تو پھر وہ پروبلم ہے مطلب وہ پروڈلی like they accepted and they're like ہاں ہم برگر ہیں ایسے ہونا چاہیے ٹیکنکلی ہونے چاہیے ٹیکنکلی ہونے چاہیے ٹیکنکلی ہونے چاہیے ٹیکنکلی تو یہ ٹرم کافی کنفیوزیں ہیں کافی کنفیوزیں ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ اتنا بڑانا اس میں نہیں ہونا چاہیے آپ بتائیں بھی بچپن بارے مور کچھ little about مطلب growing up ہم کس طرح کے بچے تھے اور کس طرح کے آپ ہیں journey یا وہاں سے یہاں تک ابھی بچے ہیں ہاں ٹیکنکل ہی بچے ہیں ابھی بھی بچے ہیں ٹوانیو تمہت بات چھوڑے ہو you're born in 99 i'm born in 2000 i'll tell you one thing when i started business so ہم دونوں کی بیچ میں he was in islamabad he was just about to go to germany میری بہن germany تو کھر والوں کی اس کو بھی germany پھر تیسرا یہ بھی germany لیکن i came here میں نے business start کیا تو اس کے بیچ میں i was like میں نے اس کو بولا bro i know حالات بوت برے ہیں i know تمہارا mind سے گئی ہے کہ تم نے جانے جانے لیکن just test this out i feel like this is something this is something e-commerce is something جو ہمیں tap in کرنی چاہیے and he didn't even you know he didn't even second guess he was like i'm on it so he was managing the page and everything in islamabad and i was doing physical work in karachi so this is how basically things started off i was living here at my stepmoms place so yeah it was a it was a weird time how do you think groovy.pk yeah i'll tell you groovy.pk no 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 i'll tell you something about myself when i was 11 i was building websites okay guys i was always inclined to everything digital okay so i was 11 i was 12 i was making websites and they weren't actually you know i wasn't making money i wasn't making any money out of it but i don't know what but there was something in me that was not far away from this thing okay it was kind of like a vice for me internet 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 was something so beautiful i was born with this thing i'm not gonna lie i can't remember one day in which i thought that i would do something beyond this i didn't know particularly back then that i would do but it was always this is going to be related to internet what the truth is yeah and the journey kind of started this way yeah uh the first time we heard about something you can earn money by making blogs up blogs you can make money by it okay i went okay this is 2012 2012 2012 2012 2012 2012 i saw a poster there you can make 20,000 30,000 rupees by uh block i came home and started but my interest developed i left it okay but this guy he learned from it and he continued and there was actually a page which approved in 2000 and he was a child okay content writing that is okay and at that time we were thinking of the mind so we were those kids who lived in penthouse in the southern okay we were those kids who were throwing balls who were throwing balls who were throwing from the building we were shocked okay we were a lot of children we were a lot of children okay one thing that's very interesting about our lives is that our father our father he gave a bond okay uneducated but he started his life out with extreme struggle okay from his house first person to go from his house to abroad okay he went to Saudi he went to Saudi there was an x-ray equipment and yeah after that Karachi started the leather stock exchange Cape Town started the business in South Africa and Malaysia in Dubai opened the supermarket opened the supermarket at his height he was a very wealthy person like extremely wealthy we've seen their stock ledgers so you know in 2000s ledgers today 16 crore trading today 15 crore trading and he was extremely well off not like small he was proper rich and he was sitting with those people on the regular who today are business magnets business magnets and we witnessed that spectrum of the life as well and 2007 2008 when there was a crisis in our life after that we went to Islam 2008 and the global recession recession stock market my father's main majority of the business and the stock market was the stock market after that recession we saw the second spectrum that we were young 14-15 we were living in a house in a house we had a house we had a house we didn't have a kitchen we didn't have gas we didn't have a house and outside we were making food on the street we were making we were making and there were accroaches and like Gandh at that time at 12-13,000 that was rent at that time so we viewed those spectrums and in extremes and in childhood that's a big problem and traumatizing extremely traumatizing for me the biggest thing was that my father never did education I told you that I studied in Beacon House even during those times I was still studying at Beacon House and when I used to to like see other kids and like they looked like okay this one has this one has this one has I don't have anything downfall yeah extreme downfall but what happened during that time is that we both met you know anything we started doing anything to earn money okay anything both and it was always mutually between us that's good that's good yeah randomly trading cards bay blades anything anything that we could get our hands on your cycles cycles interesting I think this is a big thought and you have more proof I think that children are talking for example from his father he gets a face and a face but he gets a habit to do it we can inherit it automatically it is 100% he doesn't know much english but this word he knows very well genetics he says yeah every time he says genetics yeah genetics see yeah yeah farmer he doesn't grow from the crores hundreds of crores business that's not a small thing then those things definitely genetically infuse now groovy but if for example genetically not then exactly 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 when we talk about there we are here technically two in Karachi we started with Daraas now we don't know literally we don't know we don't know what the things are we don't know we don't know we don't know every life cycle it's all driven around business if you ask us where we get this the answer the answer but that's the point we thought we didn't have to buy how to buy we started with my journey it's a good way I wanted to buy one parcel and I'm working for the whole day how to buy I'll buy 200 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 I used to spend 2-3 hours I used to spend what they did because obviously they had a lot of knowledge they knew better than us they knew better than us they had a lot of understanding in the market sooner or later 2-3 months we started with bracelets bracelets we bought bracelets we bought them we bought them because there was no growth we didn't develop the amount of things we bought them bracelets underwears joutes replica joutes wets watches undergarments undergarments one shop we had multiple stores we had around 12 stores peak we used to manage 12 stores they bought them we had that Guru we were at that time we had to learn how to make multiple accounts so we were able to buy how to source we got a lot of product we didn't and put a lot of one and let's place a light house the exact same thing we were able to take it we were able to take it yes as we were able to take it the thing is this, that we have ever never thought we were able to not think about it because we don't think about it the way to Somalia as it is you are looking at through آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز بنی ہوئی ہے آپ کو اس کی بیک سوری کا پتہ نہیں ہے کہ کیا 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 ہم لوگ نے the reason we are telling this is کوئی بھی چیز شروع سے پولش ہو کے نہیں بنتی ٹھیک ہے ایک دم نہیں ہوتا ایک دم نہیں بنتی the reason I am saying this is ہم وہ ہی بندے ہیں جس نے آپ کو بتا ہوئی نہیں ہوگا ہم نے کس نام سے جوتے بیچے ہیں آپ کو یہ تک نہیں پتا ہوگا ہم نے کس نام سے گھڑیاں بیچی ہیں کیا باتا ہم نے ایک سو بیس روپے کی گھڑی بیچتے تھے ہم ساٹھ روپے کی گھڑی بیچتے تھے ایک سو بیس روپے کی گھڑی بیچتے تھے ایک سو بیس روپے کی گھڑی آج سو نہیں بیچنے کی اب میں آپ کو بتا ہوں the thing is ہم دونوں میں نے ایک چیز بہت prominently discussed ہے اور ہم دونوں کی characteristics ہیں I am really good at people skills میں لوگوں سے باتوں بہت اچھی کر لیتا ہوں میں supplier کو convince کر سکتا ہوں کہ وہ مجھے supplier کریں میں supplier کو منا سکتا ہوں میں 10 لوگوں کے بیچ کے اندر بیٹھ کے اپنا کام نکال سکتا ہوں کیسے یہ it's just something جو میرے اب کہتے ہیں genetics ٹھیک ہے اور ایک اور بات ہے اس کے اوپر تھوڑا سا deeper جاتے ہیں کاروباری کی سب سے جو important چیز دونوں لیکن بات کرنے بڑے اچھی ہو بڑا مزا آتا ہے اب بات کر کے اب flow زبان کا کیا مطلب ہے ایک کاروباری جو انسان ہوتا ہے اس کے اگر زبان صاف نہیں ہے اس کی زبان کام کی نہیں ہے تو وہ کاروبار نہیں کر سکتا اگر آپ نے 10 لوگوں کے اندر بیٹھ کے 10 منٹ کا ٹائم میں آپ نے اپنے آپ کو اس کو بیچنا ہے اپنے ایک supplier ہے جس کی 100 کروڑ کی ورت ہے آپ کی ورت 1 لاکھ روپے کی آپ اس کو کیسے convince کرو گے کہ وہ آپ کو کوئی چیز دیک آپ اس کو کیسے کر سکتا ہو آپ کی زبان polished ہونی چاہیے آپ کی طریقہ بولنے کا آپ کا کام کرنے کا طریقہ it should be polished اور یہ this is not something جو آپ سیکھ سکتے ہو this is something جو آپ develop کرتے ہو by time آپ کبھی بھی hesitate نہ کرو کسی بھی opportunity کے لئے جیسے example میں نے اگر یہ کپ کا کام کرنا ہے میں یہ نہیں سوچوں گا کہ یار میں نے یہ کپ کا کام کرنا ہے میں یہاں سے صرف لے لوں گا یہ سامنے سے کپ ملے نہیں I would like کہ میں یہ سوچوں اور یہ ڈھونڈوں کہ یہ جو بندے نے کپ لیا یہ اس کو پیچھے سے گیدر سے مل رہا اس کے پاس جاؤں حالانکہ میں اگر وہ بولتا ہے میں minimum 500 پیسے دوں گا گھبرا ہونا بولو 500 پیسے دوں گا مجھے اپیت ہے کہ ایک چیز آدھے میں نے اپنے کچھ شروع شروع میں کام کرتے ہوئے کچھ سپلائرز کے ساتھ یہ کرتا تھا میں ایک پیپر لیتا تھا پیپر پر لکھ لیتا تھا کہ سیٹ نے میں ایسے بولتا تھا I used to act like کہ میں worker ہوں ٹھیک ہے میں لکھتا تھا کہ 500 پیس کا آرڈر ہے سیٹ نے بولا کہ بلاک کلر کے مگ لے میں اگزامپل دے رہا ہوں ٹھیک ہے میں جوتوں کی اگزامپل دے رہا ہوں ویسے میں جوتوں کے ساتھ یہ کرتا سیٹ نے بولا اس آرٹیکل کا 500 پیس لینے ریٹ کیا ملیں گے میں ایسے ایکٹ کرتا تھا کہ میں امپلائی ہوں اور مجھے کسی اور نے میں اپنا ایک پیس لیتا تھا سیمپل کے طور پر سیمپل کے لیے سیٹ کے لیے لے کے جا رہا پرائس وہ لیتا تھا جو بلکل ایک آپ کو پانسو کے لیول والی ملے گی اگزامپل ہے اگر اٹھارہ سو روپے گھتا تھا میں بارہ سو روپے ملے کے جاتا تھا اور I did this شورو شورو میں ایسے بہت چیزیں کرنی پڑتے ہیں یہی زبان کی طریقے there's one thing جو اس کی بات پر میں میں آڈ آن کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ I've noticed this in him ہمارے کام کے لانڈسکیپ جو ہے کپڑے کے کام ایک لانڈسکیپ یہ ہے کہ ادھار بہت چلتا ہے ٹھیک ہے ایکسٹریم ادھار ہر فیل میں چلتا ہے یا دیفنی دیفنی ہم نے شاید ہم اس سے ہی وہ ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں زیادہ پتا ہے لیکن I've seen this کہ ادھار بہت ہے اب what he did مجھے اس کی یہ بات بہت بہت بیوٹیفلی دیکھ ایک دل کو لگتی ہے جو اس نے ایک طریقے کار اپنایا کہ he went one time to the person اور ایک مرتا بولا کہ میں آئے کبھی ادھار نہیں لوں گا اگر میں چیز لوں گا پورے پیسے دوں گا اسی وقت دوں گا ورنہ میں لوں گا ہی نہیں ایک مرتا لیکن جو دوسرا بند ہے جو بیچ رہے جو سپلائر ہے اس کو شاید یہ بہت لوگ آکے کہتے ہوں گے لیکن he says it once and sticks to it for the next year for the next month for the coming months for example میں آپ کو ایک سیمپل دیتی آپ دیکھیں 30,000 کا کاروبار میں اس کو ٹیکنیکل 30,000 کا یوں گا کیونکہ جب ہم نے start کیا تو مجھ ابھی تک یاد ہے کہ ہمارے پاس 30,000 سے 40,000 roughly اتنی امام تھی جب یہ groovy start کیونکہ گرووی سے پہلے ہمارے پاس تھوڑے بہت پیسے جمع ہو گئے تھے لیکن COVID اور اس کی وجہ سے وہ سارے ختم ہو گئے 30,000 ہمارے پاس ہیں 30,000 کے کاروبار کو آپ کروڑوں روپے کے کاروبار پر کیسے لے کر گئے اور وہ بھی کتنے ٹائم فریم ہیں 18 months ٹیک ہے 18 مہینے میں 30,000 کو کروڑوں میں ایک کروڑ کی مطلب ہے کروڑوں میں کیسے لے کے جاتے ہیں ٹیک ہے وہ بات یہ ہے کہ there are some things cash flow ٹیک ہے ہم نے اپنے بزنس کو اس طرح integrate کیا اس طرح لے کے چلے پہلے دن سے ہی کہ cash flow king cash flow کس طرح king online businesses کے ساتھ سب سے بڑی problem کیا ہوتی آپ کو payments کیا ملتی ہیں ہفتے کے بعد دو ہفتے کے بعد پندرہ دن کے بعد ہم نے پہلے دن سے ہی جس بھی وینڈر کے ساتھ جس بھی کوریر کمپنی کے ساتھ بولا بولا کہ ہمیں دو دن میں ملتی چاہیے دو دن میں ملتی کام کارچی اپنا cash flow کتنی تم بات کیا پیسہ جتنا جلدی آئے گا جلدی میں اس دیکھو نا ہم نے سب سے اچھی جو کی وہ یہ تھی کارچی ہمارا اپنا ایری ہے ہم نے ایک رائیڈر ہائر کیا تم ڈیلی کی ڈیلی 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 بندی کش چیز پڑ گئی ڈیلی کش ڈیلی ڈیلی اتنا ڈیلی ساری ساری سانس and بندی ڈیلی ڈیلی بندی ڈیلی ڈیلی و × کش بندی آمد ڈیلی 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 اور دوسرا کریڈٹ والا سین ٹھیک ہے ایک کیش والا بزنس دوسرا کریڈ والا بزنس کریڈ والا بزنس میری مارکٹ میں میری فیل میں آنے ان لوگوں کرتے میں دیکھیں ان کے پاس پیسہ بہت ہے وہ مال پھکتے ہیں ٹھیک ہے اور پیسے پر وہ سکون سے چل کر کے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس ان کے پاس وہ کم ہوتا ہے اہ ٹیپٹل کم ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیش پہ deal کرتے ہیں اور پھر ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ تو جلدی آجاتا ہے لیکن یہ کہ وہ کم مارزن پر کام کرنے کی خوش گیا اور دونوں ٹھیک ہیں دونوں ٹھیک ہے دونوں ٹھیک ہے دونوں ٹھیک ہے so I agree with you guys yeah I agree with you guys the thing is کہ میں sorry نہیں نہیں بولو بولو جو میں نے اپنی سائیکل میں دیکھا ہے جو ابھی تک مجھے کاروبار کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ میرے پاس اگر ایک سیکنڈ میں تیس ہزار روپے جب آتے ہیں میں اگزامپل دے رہوں میں بہت پرانے وقتی میں جب میں تیس ہزار روپے میں نے صبح کو مال کری دیا ایکلاک روپا میں وہ تیس ہزار ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکوں گا اسی وقت ٹھیک ہے دن کے انڈ تک میں وہ ایکلاک کی پیمٹ کر لیتا تھا اور ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا میں نے ایک دن کا پیسہ دوسرے دن ہم نے کشلو کو کبھی بھی ڈسٹرپ نہیں کیا آپ اس بات سے اندازہ لگو تل دیٹ ہم دونوں کی کوئی پی نہیں ہے we don't have a pay we don't take money from groovy کیوں ہمارے کو خرچے ہی نہیں ہیں why do we need تو گرووی کے پیانے سب کچھ کھنا ہوں جو گھر کے obviously گھر کے خرچے ہوتا ہے that's it personally for us we've never taken a dime بھار کا کھانا وہ ساری چیز وہ سب کچھ those are negligible اتنا نہیں ہمارے پوری لائف رائٹ ناو ریوالز اراؤنڈ گرووی and we've got major reasons جس کی ویسے ہم آپ کو completely you know ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں solid commitment بہت زیادہ آپ یہ دیکھو میں آپ کو اس چیز کا کبھی نہ کبھی تو کرنا پڑے گا تھوڑا سو بریک لینا پڑے گا obviously ہم لیتے ہیں this type of you know grind اس کا mental بہت torture ہے you can't say کہ ہم کو بہت easy life رہنے every collection ہم نے ابھی 4th collection 8 گھنٹے بعد اس کے ریپلای آتا ہے وہ تو بڑی clear بات ہے یہ دیکھو every collection launch ہونے سے probably 30 days 20 days پہلے میری اور اس کی heated arguments ہوتی ہیں لڑائیں ہوتی ہیں اور ہم پروپر لڑے ہوتے ہیں yeah and it's normal for us we fight ٹھیک اور اور پھر ایک outcome پہ پہنچتے ہیں کہ okay یہ طریقہ اور پھر دونوں relax ہو جاتے ہیں لیکن being in a bootstrap business in a country like Pakistan being young ٹھیک ہے it takes so much mental toll so much mental pressure that it's you can't even define it ٹھیک ہے آپ کے اوپر ایک بہت بڑی responsibility ہے firstly this is how I feel I see کہ ایک to obviously there's 50 employees 22 age 50 employees اور پھر ان کی families there's hundreds of people connected to this business وہ responsibility دوسری responsibility جو میں as creative person دیکھتا ہوں I see کہ Pakistan کا جو whole ecosystem ہے ٹھیک street wear in general اگر اس کو کو lift کر گا یا کر سکتا ہے جس کے پاس وہ ایک opportunity بھی ہے اور resources بھی وہ groovy ہے اچھ یہ نے سوچ لیا اور یہ سوچ بڑی اچھی ہے یہ responsibility تم نے لیا یہ میں نے رسپONSIBILITY تھان لیا اور اس رسپONSIBILITY کا جو CRUX اپنا کمرے دروازہ بند کرتا ہوں ایک ڈیزائن کے اوپر 60 hours 70 hours 80 hours screen time بہت زیادہ دن سے لے رات تک میں اس ڈیزائن کو پکسل ٹو پکسل ریشو پہ دیکھ رہا ہوتا کیونکہ میں ایک رسپONSIBILITY تھان لیا کہ بھائی مجھے کوئی easy buck ویویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ٹھیک ہے You need to have someone Growing a business alone Is extremely hard And having Scale نہیں کر سکتے ہم دونوں کے ساتھ The biggest thing جو ہم دونوں کا You know A groovy کی success Factor The factor I'm not a creative person بچپن سے لے کر ابھی تک ہم ابھی تک Sorry ابھی ہٹا دیتا ہوں All my teenage years امی لے کر جاتی تھی Shopping کے لیے ایک کڑے لیے پہ دو سال وہی پہننے مجھے کوئی fashion کے بارے میں نہیں پتا تھا Neither did he know We don't know shit about fashion Right We don't know anything لیکن ہم دونوں کی ایک ڈھٹائی ہے ایک ڈھٹ پن ہے کہ اب جب پڑ گئے ہیں تو پڑ گئے ہیں ہم دونوں کا The biggest 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 Like جو ایک چیز ہے جو ہمیں Like Hasmانوں تک لکے جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ جس کام میں یہ جو اس کے کام divided ہے اس میں یہ اپنا 100% نہیں دے گا یہ دیلی اپنا 200% دے گا اور میرے بولے بغیر اور میں اپنا اپنے کاموں میں ہمیشہ 200% دوں گا اس کے بولے بغیر اور مزی کی بات دونوں کا بیچ میں کوئی بھی personal gain کا کوئی مفاد ہے ہی نہیں ٹھیک ہے یہ ویژن پیسہ یہ ویژن سکسس یہ ویژن فیم سے بہت بڑھ کر ہے کیا ہے ویژن community یہ community کو آگے بڑھانا یہ culture کو آگے بڑھانا that's the main vision میرے لئے تو personally that's I love it یہ سارے secondary factors جو پیسہ fame یہ ساری چیز ہے یہ بہت important ہے اس میں کوئی شکریہ نہیں ہے لیکن جو تم بات کر رہے ہو اس کو میں سمجھ رہا ہوں جو تم کیا کر رہے ہو کیونکہ تم نے ایک goal بنا لیا کی نہیں یار community 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 build کرنی ہے اور یہ تو 100% کہ اگر کسی کا vision پیسہ ہونا تو temporary دیکھا جائے تو ہمارے پاس پیسہ آگیا تو ہمارا vision کیا رہے گا ختم 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 ریلیکس ریلیکس کی ریس کا میرا پلان ہے زندگی بھر میند کی اور میں جید گیا اب میں کیا کروں گے آپ کیا کروں گے کیا کروں گے ٹھیک ہے ایسا بہت چوٹا vision آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں V3 جو winter کی collection launch ہو رہی تھی میرے ذہن میں اس وقت تک میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے اپنے sale numbers کو نہ بریک کرنے 4 months بہت ایک mental ڈپریسیو طریقے سے گزرا اس collection کو ڈیولپ کیا اس نے بہت کچھ دیکھا ونٹر کی collection کی ڈیولپ میں product کتنے 17 لیکن 17 product کو بنانے کیا جو پورا process تو extremely toll taking میرے ذہن میں یہ تا کہ جب یہ launch ہو میں سارے figures طروں and I'll be happy the moment it's launched we were order 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 ہم میں پاک ہم لوگ screen کو دیکھ the numbers just keep racking up racking up 24 hours cycle ended in kamerai me gèle haban kreng i was not happy کیا میں نے اپنا جو 4 months کی ایک تاگیت رکھا تھا مجھے تا کھ کوئی کوئی happiness ملے گی اسے مجھے کوئی ایک satisfaction ملے گی کہ میں سارے numbers break کیا نمک I'm there now I'm finally there بچپن سے جو اچھی سوچ رہا I'm there now لیکن I'm not there I'm not feeling that way تو پیسہ کو کبھی بھی detrimental factor نہیں رکھنا چاہیے that's wrong detrimental factor اس کے لابہ ہزار چیز پیسہ آئے گا پیسہ will come اگر آپ کے جو value system ہے وہ کچھ اور ہے اور سمپل کردیتا ہے میں ایک event میں گیدا بلین سمیٹ ہوا تھا دبائی میں تو وہاں ایک بہت بڑا ایک comedian بھی ہے اور کیا بولے اس کو content creator بن گئے وہ Trevor Noah نام ہے ان کا he's very popular تو ان سے پوچھا کسی نے سامنی ایک لڑکی نے بولا کہ میں ایک بلوگر ہوں اور میں پیسے کمانا چاہتی ہوں مجھے بتا میں کیسے کیا کروں کیونکہ میں content creator بن گئی ہوں تو اس نے بولا let me make it very easy for you girl money is the buy product of job well done بے man چھپ تالیاں 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 بجائے جا رہا ہوں میں continuously کھڑے ہو کر میں نے کہا اس نے میری زندگی حسان کر دی یہ بول کے that's true میں نے بلا پیسہ تو ہے ہی نہیں کام ہے سب لڑکوں کو میں نے بول دیا میری ٹیم میں لڑکی لڑکیاں جتنی بھی میں نے کہا نہیں کام کرنا ہے کام کرنا ہے کام کرنا ہے تم سب سب پیسے کمائیں گے that's so true میں ایک psychologist کو کام کرتا ہوں okay yeah so اس نے ایک بات کی تھی اس نے بولا تھا کہ اگر آپ کو انگزائیٹی ہے تو آپ ایک چیزی تینیجر کو اس نے ایک فوکس کی تھی and i want to say this out loud تاکہ جو بھی تین یہ چیز دیکھ رہے ہیں ابھی وہ اسے کچھ سمجھیں کچھ لائے ان دیپھ اس چیز کو سوچیں بعد میں after this podcast اس نے ایک بات کی تھی کہ if you're ڈپریس if you're anxious you know تو آپ دیکھو do you have responsibility in your life do you have it if you have it you won't be as depressed as a person who doesn't have no responsibility بچپن سے آپ نے رسپ오نسİBİLITY کچھ بھی چیز رسپونسİBİLITY leeds to a good outcome of life what was رگڑے والی بات کر رہیت رگڑے والی رگڑے والی رگڑے والی رگڑے والی رڑے والی سو امپورتان so 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 you were saying والم culture مین کہ میں انڈسٹریلی اس کے ساتھ بیٹھا ہوں وہ بول رہا ہے کہ میں اپنے بچے کا کیا کروں اس کو کام پہ کیسے لگا ہوں اس پہ وہ آتا ہے کرسی پہ بیٹھتا ہے اور بس کی کرتا رہے اور وہ مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے میں اس کے سامنے لیٹریلی اس کے سکیل آف منی کے حساب سے دیکھا جائے تو آئیم آ لٹل سمال پیس آف چانک اور ایز میں بھی چھوٹا ہوں ایز میں بھی بہت چھوٹا ہوں وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے آفٹر کووٹ ہمارے والد ہمارے پاس آیا اور ہی وز لائک کہ آپ گھر کے تھوڑے سا علاج سنگین ہو رہے ہیں تو we have to do something ہم دونوں گھر سے بھائی نکلے ہم دونوں نے اپنا لٹلی آ ہنڈرڈ بہت کم چھوٹا نمبر ہے اور تھاؤزن پرسن دیا ہوگا ہم لوگوں نے اتنا کام کیا ہے اتنا کام کیا ہے کہ ہماری جمعہ اگر پیسے بھی ہونا تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم اور پیسے کس طرح ہم نے بس یہ دیکھا کہ ہمارا vision بننا چاہیے ایک study stream بننا چاہیے ایک کام ہونا چاہیے ایک کام اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ اتنی proper level کی stream ہو کہ کبھی کوئی اس میں break نہ آنے چاہیے ہم grow کرنے کے لئے نکلے بوریاں اٹھائیں ہزاروں کام کی اور then we came up with groovy in short context پر آتے ہیں کہ جب تک جب تک آپ اپنے بچوں کو یہ usually میں بات کروں گا اپنی ماں ایکوں پر میں اپنی ماں امی کو بھی لیتا ہوں اس میں ایک example میں اور ساری ہمارے culture کے امیوں کے لیتا ہوں بچوں کو نا گھر پر نہ بیٹھنے دیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ لڑکے 20-20 سال 22-22 سال 24-24 سال کے گھر پر بیٹے میں گھر والے پیسے دے رہے ہیں ان کی عسائشوں کے لئے وہ اپنی پڑھائی بھی اپنے والدان کے پیسے سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے this is so wrong اتنا غلط ہے بھائی آپ 18 سال کے ہوگا آپ نکلو کر سے بھائر آپ کام کرنا شروع کرو ٹھیک ہے what's wrong with that اگر آپ دیکھا جائے اگر میں بولوں کہ میں مکڈاللز میں کام کرتا ہوں اور آم ستاڈی ٹھیک ہے لوگوں کے سامنے بولوں there would be a really few people which would understand کہ میرا اصل ویجن کا ہے ٹھیک ہے وہ آگے بولوں گے یا کیوں کیا فائنیشل پروم میں کام کرتا ہے ہاں فائنیشل پروم ہے this is in the west this is a culture یہ culture اس واجہ سے نہیں ہے یہ culture responsibility driven ہے جب تک responsibility نہیں ڈالیں گے بچے پر بچے کرے گا مجھے یہ بات ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا چوبیس سال کا بچہ گھر پر بیٹا اپنے ابو سے بولے یار مجھے پیسے چاہیں گاڑی میں پیٹرول جانا ابو کے گاڑی چلا رہا ہے چوبیس سال کا بچہ ہے کیا کرے گا وہ کچھ بھی نہیں کرے چوبیس سال کا ہوگا ہے ٹھیک ہے ہماری سولہ سولہ سال کی عمرہ تھی تب سے ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم سترہ سال کی عمر میں لگ پتی بن گئے تھے ٹھیک ہے اٹھارہ سال کی عمر میں ہم کروڑ پتی بن کے واپس لگ پتی ہو گئے ٹھیک ہے پھر انیس سال میں کروڑ پتی بیس سال کروڑ پتی ایک کس کروڑ پتی ٹھیک ہے اب یہ بہت چھوٹا جلد عرب پتی دیکھو بات پتہ ہے نمبر پیسو کی نہیں ہے جو سچی بات ہے پیسو کی ویلیو ہی نہیں ہے کیونکہ پیسہ جب کھرچ ہونے کی بات آتا ہے تو یوں جاتا ہے آپ اپنی جیب میں پانچ راکھ روپے ڈالر دن کے انڈ خرچ کرنے کے لیے کچھ ورث نہیں ہے اس کی تو پیسے کی ٹیکنیکلی کوئی ورث نہیں ہے ٹھیک ہے ورث اس چیز کی ہے جو یہ بات کر رہے ہیں ایک کمیونیٹی ڈریون جو ہم لوگ نے اپنا بیس ایڈے ہم نے کمیونیٹی بنانی ہے ہم نے کمیونیٹی کو آگے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے that is our goal جب تک goal oriented نہیں ہوں گے اور پیسہ by product جو ہم نے بات کی تھی ملے گا ہی ملے گا میں نے کرو تو ملے گا ہی ملے گا ایسا ہوئی نہیں سکتا نہ ملے یار آپ نکلو تو کچھ کرنے کے لیے آپ نکلتے ہی نہیں آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس اتنے qualified بچے ہیں اتنے یار میں artist کو دیکھتا ہوں ہماری اتنی زیادہ لڑکیاں ہیں جو professional literally they can beat they can earn money ٹھیک ہے آپ اتنی اچھے sketches اتنا اچھا art سب کچھ کر سکتے آپ لوگ لیکن کیا ہوتا وہ گھر پہ بیٹی رہتے اپنی skills کو utilize نہیں کرتی ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں ہماری یہ culture کی بات ہے کہ ماں باپ بچے کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں لیکن آگے اس کو profession کو carry out نہیں کرنے دیتے ہیں ٹھیک ہے کیوں نہیں کرنے دیتے ہیں ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ ہمارے پاس resources کیوں کم ہیں کام کرو کام کرو میرے پاس میرا دوست اور ہمارا editor بھی ہے میں نے پوچھا اس سے پہلے تم کیا کر رہے تھے انہوں پڑھتے ہو بحریہ انیورسٹی میں اس نے کہا کہ دانیال بھائی مکڈاللز پر جاپ کر رہا تھا میں نے بلا کیا بات کر رہا ہے کہہ رہا ہے دانیال بھائی اس مکڈاللز کی جاپ میں کر رہا تھا انیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اور میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے مکڈاللز میں کام کر کے میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں نے بولا یار چل میرے بھائی یہ تو بڑی زبردست قسم کی چیز ہے کیونکہ اس نے پھر مجھے بتایا ہے کہ مکڈاللز کا کس طرح سے وہاں پورا سسٹم چل رہا ہے میں نے مینجمنٹ سیکھی ہے وہاں بیٹھ کے ٹھیک ہے میں نے دیکھا ہے کہ کھانا کس طرح بکتا ہے کھانا کس طرح بنتا ہے بیچا کس طرح جاتا ہے پیسے کس طرح رسیب ہو رہے ہیں انہوں نے پریننگ کس طرح کی ہوئی ہے کس طرح سے باہر سے جو ہے ان کی پلیلسٹ آ رہی ہے پلیلسٹ آ رہی ہے اور گانے مختلفسم کے بج رہے ہیں وہاں پر کس طرح سے کھلتا ہے کس طرح سے بن ہوتا ہے یہ تو پوری مینجمنٹ ہے یہ تو مارکٹنگ بھی سیکھتے ہو پورا بزنس کرتا ہے سپردست جب تک آپ everything باہر نہیں نکلو گے جب تک آپ کچھ actively کرو گے تو آپ کا thinking کا spectrum وہ نہیں کرے گا ٹھیک ہے آپ نہیں آپ کا thinking کا spectrum گرو کرتا جائے گا لیکن action کا spectrum وہ کبھی کرو نہیں کرے گا ہاں you'll always be just thinking اچھا it's the state of thinking yeah the state of thinking yeah dreaming a lot and doing nothing yeah you'll always be just thinking you'll always be just thinking you'll always be just thinking yeah honestly i feel attacked that i'm doing a lot I definitely also do it when I'm making a collection I'm in the complete thinking stage yeah do a whole so so تم سے کتنے times میں discuss کر رہا ہوں یہ کپڑو والا کام سوچوں میں کتنے times سے سوچ رہا ہوں گا سالوں سے سوچ رہا ہوں دو تین سال میں نے بولا نہیں تم لوگ اسے ملا میں نے بولا نہیں اور میں کروں گا ان لوگ کے ساتھ ہی کروں گا لیکن انشاءاللہ مجھے جلد از جلد یہ کام کرنا ہی ہے کمیونیٹی اور وہ کرنا ہے بھائی 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 دیفنیٹلی واو واو تو یہ آئی زبردست نہیں نہیں یہ یہ بہت بات ہیں بھائی 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 نہیں 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 کیسا جو گروو بھائی لہو اللہ موسیقی رہی کہ ہی نکی ریسیشن ملک کا بیڑا گھرک ہو رہا ہے and we're actually hitting our highest numbers right now it's phenomenal کوئی collection نہیں launch ہوئی کوئی نئی چیز نہیں launch ہوئی لیکن we're exponentially growing ٹھیک ہے it's so bizarre and مجھے deep down اب ایک بات بات feel ہوتی ہے اسی وجہ سے میں اس کو میں کیا بہت رہا ہوں کہ I've completely dedicated my life now میں نے تھان year 2023 start ہونے سے پہلی میں نے لکھ دیا تھا اپنی ایک پیپر پینسل پہ لکھ دیا تھا کہ بھائی this is it اور دن رات ایک کر دیں کوئی اور چیز ہی نہیں ہے دوستی یار یہ کچھ بھی نہیں رہے اچھا yeah we don't even have friends we don't have not even one friend کیا بات کر رہے کوئی gathering چاہی کھرابا کھر بھی نہیں اچھو روٹین میرے روٹین is الگ الگ بتا yeah i wake up at 11 12 ابھی رمضان تو obviously it's مش ماش لیکن رمضان کے علاوہ 11 12 پہ اٹھا ڈائریکلی اپنا ناشتہ بنایا اور کام پہ پیٹ گیا کافی بنایا ناشتہ بنایا کام پہ پیٹ گیا اور پھر بیچ میں اٹھوں گا چلنے کے لیے that's it and this is kind of very destructive اس بھل اس کے بڑے میرے اوپر بڑے you know نگیٹیو اثرات بھی ہوئے بہت زیادہ ہوئے ہیں پھر میرا رات کو اٹھنا ہے آروند 10 o'clock تو almost average period daily screen time 11 hours کچھ بھی نہیں 11 hours direct screen time اور پھر اس کے بات تھوڑا سا you know آگے پیچھے social میڈیا دیکھیا کچھ کر لیا groovy کا and then sleep that's it and this cycle repeats آپ آپ کی کیا روٹین پہلے میں نے چیز ہم لوگوں نے کلیر کی نہیں ہے کہ ہم لوگ کے roles کیا groovy یہ یہ تو کسی کو بتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے the thing is کہ پہلے تو ہم دونوں بھائی ہیں ٹھیک ہے اب جائے میں بڑا بھائی ہوں یہ چھوٹا بھائی لگتا ہے یہ بڑا ہے چھوٹا لگتا ہوں لیکن it's the opposite ٹھیک ہے اس کا جتنا بھی کام ہے groovy کہیں it's everything related to the aesthetics digital form اور creative ideology for the future اور current itself and marketing marketing میرا کام یہ ہے کہ اس کے vision کو یا اس کی thinking کو اس کو تھوڑا سا alteration real life میں بھی کر کے اس کو completely چیز کو بنانا چین سسٹم پہ لے کے آنا reality میں اس کو convert کرنا ہم دونوں کے اندر different qualities ہے he's not a people person i'm a people person میں یہ پہلے بول چکا ہوں یہ ہم لوگ video بہت خطرناک بتا کیونکہ ایک بہت خطرناک بہت کم لوگ اکثر پتا ہے کہ ایک mentality کا بندہ ہوتا ہے جو business کو run کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا yes man ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں یہ کر دوں یہ yes man والی تھیوری میں پتا کہ ایک ہی بندہ سوچنے والا ہوتا اور وہ سوچ صرف اپنے دماغ تک رکھا ہوتا اس کی سوچ ہے میرا کنکلوجن ہے لیکن میری سوچ بھی اس کے ساتھ counter active رہتی ہے اور میری سوچ اس کے ساتھ ہم دونوں کی personality extremely different ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک جیسے نیچر کے ہیں ہم دونوں بہت الگ نیچر کے تو یہ بات سمجھیں دو different نیچر کے بندے جو دونوں itself creative وہ چیز بنا رہے ہیں اور دونوں کے پاس وہ سکلز ہیں جو ایک بزنس کو رن کرنے کے لئے بہت ضرور آپ مجھے ابھی بولو گے نا کہ بینک جاؤ چیک کٹو اور کش کرو یا ڈیپوسیت کرو مجھے نہیں آج تک میں نے ایک روپیہ نہیں دیکھا آج تک میں کمپیٹر بیٹھاؤں گا بولوں گا چل بھائی گروو بینا کچھ کرنا بتا کیا کریں لیکن technical میں he's very good he knows specifications he knows کی گیج کیا کیا کرنے کیس طریقے سے ان دیپ میں بنا ہے یہ پروسس ہے وہ چیزیں نہیں بتا لیکن یہ بڑھا بیوٹیفل ایک ایک انکلوسی لگائی اور میں نے بولا کہ اکثر اور بیستر جب باہر نکلتا ہوں ملک سے باہر نکلتا ہوں تو میں ٹی شرٹ یا شرٹ خریدتا ہوں برش کا زارہ پل ان بیر ریور آئیلنڈ اس طرح کے برانڈ سے ایچ ایم سے خریدتا ہوں تو وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں اور اب فیلحال کیوں نہیں بنتے اس طرح کہ افنان بھائی مجھے ڈی ایم آتا اور اتنی ساری ٹیکنیکل ڈیٹیلز کہ میں نے بلا یہ بہت مزہ آگیا میں نے سوچا کہ اس بندے سے مجھے دیٹیل ہوں بات کرنی شاہی ہم لوگ نے بڑی لمبی دو تین گھنٹے ہم لوگ تین گھنٹے ہم لوگ نے بات کی پھر اس کے بعد آج ہم اس پوڈ کس کے لئے جمع ہوئے میرا یہی سوال ہے دوبارہ تم سے لوگ کو بھی clarity آ جائے گی مجھے بتاؤ کہ پاکستان میں Zara H&M اور River Island types brand کیوں نہیں ہے تمہاری understanding میں جب بھی تک دیکھ ہے نا آپ جب بھی کسی بھی brand کو outlook دیکھت نا آپ اس کے criteria کو زیادہ judge کرتے ہو میری آپ سے اس وقت 5 piece پہ بات ہوئی کہ جو وہاں کی oversize T-shirts ہیں وہ یہاں پر کیوں نہیں ملتی یا وہاں پر جو quality مل رہی ہے وہ یہاں پر کیوں نہیں مل رہی ہماری کلچر اور ہماری سوسائیٹی کو دیکھیں آپ نے کتنے ایسے برانڈ دیکھوں گے جو یہی فنومنہ کو import کروں گے اسی ideology کو import کروں گے اور یہاں پر localize کروں گے there's none اس کی وجہ ہے first of all heavyweight garments پاکستان میں چل نہیں سکتے کیوں ہمارا humidity factor ہماری گرمی والا factor اور rigid approach fabric care پاکستان میں کوئی fabric care نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو example دیتا ہوں fabric care zero ایسی یہ آپ 5000 t-shirt جا کے outfitter سے جا کے لے لیں آپ تو جاتی ہوگی ٹھیک ہے 5000 کی جا کے لے لیکن بہت پہنگا 2000 2000 کی t-shirt ہے 5000 کی پتہ نہیں بہت پہ گی اور وہ بھی blanks ہیں plane ہے ٹھیک ہے آپ جا کے لے ٹھیک ہے اور آپ اس کو جا کے جب بھی گھر پہ دلوائیں گے جب بھی کچھ کریں گے تو ہوگا کیا ٹھیک ہے آپ کی معصید ہوگی اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا washing machine washing machine when dhu ہزار لیکن اگر وہ ہی ٹی شیئٹ زار کی ہوگی آپ بولیں گے اس کو دھیان سے کر کے ٹھیک ہے ایسے ہی میں اکثر بولتا ہوں بہار کے کپڑے ہوتے ہوں نہیں میں خود دھولوں گا اس جو بات کچھ چیز ہوتی کلچر میں ہوتی کلچر کے اندر ہوتی ہیں ہمارے کلچر میں فیبرک کو ریسپیکٹ دی نہیں جاتی لوکل برانڈ کو اس طرح ریسپیکٹ دی نہیں جاتی جب تک ریسپیکٹ فالا فیکٹر نہیں آئے اس طرح برانڈ اس طرح سے سوچے گئے کچھ چیز کرنے کے لئے جب اس کی اتنی مہنت کے اوپر چیز بنائے گا اس سے ہوتا کہ کٹن شنگ ہو جاتا شنگ بھی ہو جاتا اور اپنا shape lose کر دیتا خلق ٹی شیئٹ ہو رہی ہو رہی ہو جاتی فراگ بن رہا ہوتا ابھی ہو ہے اس دن جو میں تمہارے سامنے ٹی شیئٹ پینا ہوا تھا وہ غلطی سے گئی یہ چپڑ گئی جانے یہ یہی چیزیں جو ہمارے culture مامائی society میں ہے ہی نہیں اور نہ کوئی ان پر follow up کرتا سو بندوں میں صرف ایک بندے کا آج تک سنا ہے وہ بولتا کہ ہمارے گھر میں کپڑوں کو بہت خیال رکھا جاتا ہے اور ہاتھ سے دھونے جاتے ٹھیک ہے چلو ہاتھ سے دھو کوئی ایک ہاتھ سے دھونے چاہیے کوشس تو کرنی چاہیے لیکن دھوتے نہیں اور یہ نہیں سکتا آپ اپنی امی روک کھر 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 پوسیبل نہیں ات لیست اتنا کرو کہ اگر جنٹل واش میں دھو رہے ٹھیک ہے تو اس کے care لیبل کو دیکھ 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 ہم لوگ care لیبل کے لیبل ہوتا ہے جو ٹی شٹ کے اندر ہوتا ہے وہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے اب ہم نے جب آپ نا کے لیبل لگانا شروع کیا ہم نے ایسی نہیں کچھ ہاتھ دیا ہم نے پروپر ریسرچ کی کیا چل رہے ہم نے وہی سپیسی فیشی لکھی and they are the perfect guideline اب ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہزاروں ٹی شٹ یں لیکن ایک کتنے لوگ ہیں جو اس کو implement کرتے ہوں گے اور پھر گالی دیتے ہیں فیوررز کو فیورر کو نہیں لیکن کپڑے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے دیکھیں وہ لوگ بھی ایک انڈسٹریل سے وہ بھی جانتے ہیں انہیں بھی اپنی ایک image ریپ کو کرنی ہے کروڑو روپے کا کاروبار ہے ایسا ہی تو نہیں ہے کہ ایسی بات نہیں ہے لیکن اس کی قدر نہیں کی جاتی اس کو اس طرح نہیں جاتا اس کو اس طریقے سے آپ رکھ بھی نہیں سکتے ہو اس کی main وجہ یہ ہے کہ ہماری جو rough and tough use ہے تو اس چیز کو کبھی ہو ہی نہیں پائے گی آپ بتا رہے ہیں کہ 12% اس کو deterioration ہے تو آپ اس کو کتنی مردہ ہی wash کرتے آپ ایک مردہ پہنو گے پھر کہیں بھائیر نکلو گے پھر نے پیور کوٹن پہ پنایا اسے ٹھیک ہے اس کے care سب کچھ ویب سیٹ کو میں منشنڈ ٹھیک ہے none of them followed شکر میں نے چھوٹا بیچ منایا تھا ٹھیک ہے کسٹمی کے کمپلین کیا رہی ہے کہ شرنک ہو رہا ٹھیک ہے اب وہ شرنک اس وجہ سے ہو رہا کیونکہ وہ warm مطلب گرم پانی میں مطلب وارم وارٹر میں دھولنا ہے ٹھیک ہے کوڈ وارٹر میں ٹھیک ہے لیکن گھر کے پانی میں دھو دیا اب وہ شرنک ہو رہا ہے ایک ایک انچ ٹراؤزر نے اپنی لیندھ لیوز کر دی جس کو پروپرلی فٹیٹید اس کو ایک ایک انچ چھوڑ گئی ہے ٹھیک ہے پروپلم کیا ہے کہ پھر اس چیز کو کانٹر کرنے کے لیے پورے جو ہماری سوسائیٹی ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھے گی پھر کپڑے کی شرنکش نکلتی ہے اور پھر وہ بنتا ہے میں تو اپنی اگزامپل دیتا ہوں اپنے وزنس کی میرا وزنس ہے ریفریج رانٹس جو اے سی کے اندر گیس ڈلتی ہے ٹھیک ہے وہ ہے وہ امپورٹ کرتا ہوں شائنہ سے ٹھیک ہے تو اس کا یہ ہوا کہ ظاہرہ پورا کنٹینر آتا ہے ٹھیک ہے اب وہ بہت بہنگا ہوتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہیں 1140 سلنڈر ہوتے ہیں یہ کنٹینر میں اب ہم نے بیچا ہوگا کسی کو تو ایک اوٹ اوف نوویر میرے اببہ کے پاس قول آتی ہے ایک میکنک کی سندھ کے کسی شہر سے اندرون سندھ کے کسی شہر سے اور اس نے بھائی آپ کی گیس تو بیکار ہے کام ہی نہیں کر رہی کھولی ہم پریشان میں نے بلے یار ایسے کیسا ہو سکتا مجھے زیادہ تینشن ہوگی اس چیز کی تو اس کے بات پاپا نے اسے بلا کہ مجھے ایک بات بتاؤ آپ ہوں کہاں پر ٹھیک ہے تھوڑا سا مجھے بتاؤ اس نے ملا کہ میں یہاں پر اس وقت دکان پر پیٹھا ہوں نہیں دکان پر لیکن آپ کس طرح سے بھر رہے ہو اس کو یہ بتاؤ اور زیادہ technicalities نہیں بڑی سیمپل سی چیز تھی کہلنے میں جو ہوں یہاں پر نا اس نے بتایا کہ جو فریج اس کو دکان سے باہر لے رکھا میں دکان سے باہر رکھا اور جو سیلنڈر ہے بھی دکان سے باہر رکھا ہے 45 دگری سنٹی گری اس وقت ٹھیک ہے تو یار وہ تو اچھا یہ بڑا clear ہے اور ان سندھ تو جو میکنکس کی انڈیسٹینڈنگ ہے تو ہر میکنک کو نہیں پتاتی یہ چیز تو یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے لیکن اس کو استعمال کرنے کا ٹھیک نہیں کہ بھائی وہ ایک ایسی کی گیس ہے اتنی ٹھنڈی تو پچاس ڈگری سنٹی گری میں رکھے گا پیت آلیس میں تو ہیٹ چھوٹی چیزیں لیکن ہم ڈیریکلی پروڈک کو گالی دے دیتے تو یہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بیگ بزنس مین آپ کیا سوچتے ہو کہ یہ تو بہت بڑا پروبلم ہے میں تو میں پورا کنٹینر واپس کر دوں واپس تو کری نہیں سکتے ہم لیکن پیسے ہمیں بھی یہ فیس کرنا پڑتا ہے پاکستان مجھے یہ تو بزنس کر رہے ہو تو بزنس میں پاکستان میں کیا کیا پروblem دیکھے ہیں کسٹمر کے پرسپیکٹر سے دیکھ رہا ہوں میں بھی گورنمیت والی بات ہم دوبارہ کرتے ہیں کسٹمر کے پرسپیکٹر سے سب سے زیادہ میں ضروری بات کوئی سٹوری بتا سکتے اس کے اندر ہم پروblem بتانو کیا کیا کسٹمر کے پین پوئنٹ کیا پیر نہیں بسی کیا فیس کرتے ہیں از از ای بزنس بزنس ہم کسٹمر کی اند سے کیا پروblem آئی ڈریس اپ میں بلکل ایس لگ تا کلف ٹھوٹن سے نکلا باب بچ ٹھیک ہے جس کی میں تھوڑا سے پیسے ٹھیک ہے اور وہ کاروبار کرنے ہے تو اس کو لوٹ لیتے ہیں this is the thing جو ہر نیا window سوچتا ہوں جب میں اس کے پہلی مرتبہ اس کے پاس جاتا ہوں لیکن the thing is کہ میں نے کافی note کیا کہ پہلی مرتبہ میں جب جی جاؤں کسی کے ساتھ بھی کاروبار گئے وہ مجھے ایک abuse کرنے کے point تک rates دیتا ہے اس طرح rates جیسے مجھے کچھ پتہ نہیں اور یہ میں سوچتا ہوں کہ جب کوئی نیا اس انڈسٹی جس کو کچھ بھی نہیں پتہ اس کو یہ چیز کا rate کیا ہے یہ چیز یہ کتاب میں یہ ریٹ ہے اور اس طرح ایسے بہت لوگ ہیں جو میں اپنی آنکھوں میں خود دیکھ ہے کہ اگر کوئی فیبرک میٹر قولیٹی کے حساب پوری مارکٹ اور پوری انڈسٹری اس طرح ڈیولپٹ ہے کہ پہلی مرتبہ کھالو زیادہ کھالو لانگ ٹم کے لیے بہت کم لوگ ہیں جن کا مائنڈ سیٹ اس طرح ہے آپ یہ دیکھیں اگر چھوٹا کاروباری بھی آپ کے ساتھ آرہ جس نے ایک روپے کی چیز لینی آپ کا ڈریٹمنٹ پروسس اس کے لیے وہ ہی ہونا چاہیے پارٹی کا چاہیے پتہ کیوں آپ کو نہیں پتہ ہوئے ایک روپے والا بندہ آگے سو کروڑ والا بنے گا بنتا ہے میرا ایک اور پوائنٹ گرووی گرووی کے کسٹمر کی بات نہیں کر رہا لیکن جو لوگ گرووی ہوگی لیکن کچھ لوگ ہوتے جو نئے ہوتے ہیں اور اس میں کتنے سارے problematic ہوتے ہیں تو مجھے تھوڑا سا بتاؤ آج کے recent example آج بات میرے پاس بولتا کہ کسٹمر بول رہا کہ جو ویب سائٹ کے اوپر نیک لائن مینشن ہے وو قریو نیک اور جو مینشن نہیں سو اس نے موکب کے اوپر دیکھا کہ نیک لائن اس ٹائپ کی ہے ٹھیک ہے مجھے اس طریقے کی نظر آرہی ٹھیک ہے مطلب یار think about ایک موکب کے اگنسٹ ہم نے اس کے آگے آٹ ایمیجز لگائی ہیں اس کے لاوہ ہماری فیڈ پر 900 پلاس پکچر لگی مطلب تم بہت آئیڈیا شیئر پکچر میں جا سکتے ہائیلیٹ میں جا سکتے اتنی چیزیں جو اپنے آئیڈیا بنا سکتے لیکن بہت چھوٹا مسئلہ ہے یہ نکلیجر مسئلہ ہے لیکن ہوا کیا ٹھیک ہے اس نکلیجر بہت 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 مجھے یہ دکھ رہا ہے تو یہ ہے ٹیکنکلی وہ وہی تھا جو اسے دکھ رہا ہے لیکن اس کی غلطی کیا ہے کہ وہ سپیسیفک سوچ رہا تھا بہت زیادہ وہ یہ سوچ رہا ہے بیلا پاکستان ٹھیک ہے اور کچھ اس طرح جو بلکولی بہت ہوتا ہے بلکولی نیکس لیویل کے آپ بولو سکیم سکیم کی بہت ہی نہیں آئے ٹھیک اور پیسے ہی نہیں آئے ٹھیک ہے ہم بھی اسی طرح اسی فینومنے سے جاتے ہیں ہم نے گیٹوے ڈالا نیئے ویب سائٹ کے اوپر تو ہمیں بھی سکرین شوٹ آتی ہے پییمنٹ کی سکرین شوٹ آتی ہے کہ آپ کی ہم نے آش تک ڈبل چک نہیں کی اتنی زیادہ ہوتی ہم نے آش تیلی نہیں کیا تم نے غلط کام کیا بہت سار ہو سکتا اس میں ہماری thinking اتنی low نہیں ہے ہم یہ نہیں سوچیں بہت سور کے لئے کسی کو ڈھوٹ ہم نے ایسے ایسے کے ساتھ پچیس ہزار کا ہوا تھا ہم نے ایسے سی 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 کارگو آڈر کیا ٹھیک ہے بولا کہ سائز میں اس کا مسئلہ آ رہا ہے ہم exchange کروا دیتے سائز کا مسئلہ ہے تو تم لوگ کی رائیڈ بھیج رائیڈ بھیج اس کو پرانی جینز دی باکی اور بھیج دی بلوک کر دی ہمارے پاس پرانی جینز آگی اس کے پاس ہمارا کارگو ہے اس کے لئے دو کارگو چلے گئے پچھلے والا مار کارگو اور اس سے ایک سائز آگی دو کارگو چلے گئے یہ بہت ہم نے کارگو ہوتا ہے اس کے بعد دراز پہ چھو رہے ہیں چھو رہے ہیں چھو رہے ہیں کیا کر دوگے آپ زیادہ کارگو لے کے آپ زیادہ ڈی شیٹ لے کے کیا کروگے ٹھیک پر بزنس ہے ہو سکتا ہے یہ اس کو کرنا ہے کیونکہ جو جس لڑکی کا میں نے mention کیا اس کا نام شاید نازش تھا جو کہ fake ہوگا میں نے جب یہ کیونکہ میری تو عادت ہے بھائی میرے ساتھ جو پرابلم ہوتا ہے میں ڈال دیتا ہوں انٹرنیٹ پہ اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ میرا نظریہ کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ آئیں میرا نظریہ کہ اس سے مجھے 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 لیکن میرے پاس بہت آسان تھا اس کو پکڑنا آسانی سے پکڑ سکتا تو جو بزنس والی بات کیے یہ ایسا ہی ہے وہ سب کو لوٹ رہی ہے لیکن اس میں like what's the thought process behind it gift hamper or fruits what are you doing چوری زندگی گزار رہے ہیں چوری کے پاسو پہ ویگو میں آرہی ہے یا اس طرح ستھا لیکن عام لوگ بھی ہیں اس طرح سے کرتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مجھے scam کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فائدہ کیا ہوگا چھوٹی چیز ہے جب ہم نے groovy start کیا تھا the foundational thought process behind it was کہ اس وقت پورے eco سسٹر میں ایک بہت vivid بات تھی کہ بہت scam ہوتا بہت scam online stores بہت scam کرتے ہیں and that was one of the foundational reasons why we started it you know ہمارا شروع کرنے کا base foundational reasons میں سے ایک یہ تھا کہ ہم نے یہ thought process کو تھوڑا سا change کرنا ہے اس کو تھوڑا سا disrupt کرنا اور میرے اب بڑی اچھی بات کی اس پر میں آئٹ کرنا چاہوں گا بھی ریسنلی پاپا نے مجھ ایک بات کی تھی کہ دیکھو جس کاروبار میں بھی جو بھی فیلڈ ہے جس کاروبار میں بھی ایمانداری نہیں ہے کاروبار اس میں کرنا چاہیے ایمانداری کے ساتھ یہ بہت بڑا سیکسس ملے گی ملے گی ملے گی ہی ملے گی اور پاکستان میں ہر فیلڈ میں دبا کے دو نمبری ہر طرح کے لوگ ہیں چاہے آپ دیکھو کہ داری والے بغیر داری والے دبا کے جیت کس کی ہوگی سچ بولنے والے کی ایماندار کی سمپل ہوگیا مشلہ ختم سارا سارا جب ہم اس فیلڈ گروووی اسپیشلی اچھا سو ون ون ورہ سارٹن گروووی تو اس وقت ایت وز مور ایت مشن تھا کہ فائنانشل ایڈ شایئے فائنانشل ایڈ گھر پہ پاس پیسے کھانا ہیتے گھر نہیں چلنا پیسے کمانے تے داری ریزن گروووی وز مسئلے بتاتا ہوں اس وقت کیا مسئلے تھے اور ہم نے ان مسئلوں کو ڈسرپٹ کیا چینج کیا اور پورے پاکستان میں we changed the direction of print on demand business ابھی میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں how we did when we came into the market اس وقت ہو کیا رہا تھا ای ای تنک یو ای ای اگر آپ نے ریوائنڈ کرو تو آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی اس وقت 2020 پہ جاؤ اس وقت کیا ہوا رہا تھا market میں کہ ٹی شٹ ہوتی تھی ریکس market کی ٹی شٹ ہے اس کے اوپر اتنا بڑا print ہے بڑا سا box print ہے اور چھاب دیا اور اٹھارہ سو روپے کا بیج دیا پندرہ سو روپے اس وقت بھی پندرہ سو روپے سترہ سو روپے پہ بیجنے والے لوگ بڑا پرنٹ لگانے اور اٹھارہ سو روپے کا چھاپ کے مار دیا پندرہ سترہ 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 پندرہ پندرہ سترہ پیج کھولا جو چیز پسنے پسنے پیج کھولا پیج کھولا یہی ہی ہے یہی ہو رہا تھا میرے بہت سارے دوز بھی کر رہے تھے یہی تھا پورا ecosystem پیسے کمانے کھولا ہم لگ مارکیٹ تیشٹ اس پر جو وہ دوسری ویکی کہ یار یہ پرنٹنگ میں ہی چار سو روپے لگا رہے ٹھیک ہے اتنا بڑا پرنٹ کر رہے ہیں چار سو روپے کی ان کی کوسٹنگ آ رہی ہے پرنٹ کے اوپر ہم نے کیا کیا کہ تھوٹ پراسس کو تھوٹا چینج کیا یہ بھائر کے کام کرنا شروع ہو گیا میں گھر پہ بیڑھ گیا اب میں پنٹرس پہ جہاں وہ لوگ ایک پیج دیکھتے تھے میں پندرہ بیس پچیس تیس فورٹی پیجز دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے اور اتنا بڑے کی کوسٹنگ آ رہی ہے ہم نے پرنٹ کو سائز چھوٹا کر دیا اس سائز چھوٹے کرنے کی ویسے ہماری فرسٹ کلیکشن گرووی کی جو ایکشل فانڈیشنل جس کی ویسے ویسے ہی ستارٹڈ گروئنگ ہم نے ٹیپ کرتے ساتھی ٹیسٹ ٹیسٹ لانچ کی چار سو نووے روپے کی ٹیسٹ ہم بیچ لیتے وہی ٹیسٹ تھی جو سب بیچ رہے تھے لیکن they were selling it for $1,500 $1,200 $1,300 and we were selling it for $4,90 main reason کیا تھا کرکس کیا تھا پیسے main goal نہیں disruption لانی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے مطلب میرے لیے میرے لیے تو اتنا بڑا یہ مسئلہ تھا مجھے اتنا کوفت آتی تھی کی یار کراچی کی اتنا گرمی ہے میں یہ بڑی میں ٹیسٹ پہنوں گا اتنا بڑا پرنٹ ہے میرے پورو سینہ اس میں چپا کرو تھے میں یہ ٹیسٹ ایک دن سے زیادہ پہن نہیں سکتا اس کے لیے میں 1500 روپے دے رہا ہوں اور پوری مارکٹ کا structure ہی ہے ہر بندے یہی بیچ رہا اور خریدنے والے کو اس کے راوہ کوئی option ہی نہیں مل رہا the thing is so so what intuitively what we decided was کی چھوٹا کر دو سستا کر دو اور disruption and I kid you not I kid you not within 3 months we were competing with those stores جو پچھلے 6 سالوں سے کام کر رہے ہماری growth trajectory ان کی against compare کر رہی تھی جو پچھلے 7-8 سالوں سے کام کر رہے and within 1 year 365 days ہم نے ان کا out of business کیا because they never realized کہ یہ چیز اب یہ track پکڑ رہے وہ لوگ short term سوچ رہے اور وہ لوگ اپنی ideology میں shift نہیں لے کے رہے they were too arrogant for that we know that پیسہ کما رہے یہی سب کچھ didn't hop on to the trend اور اس میں بھی ہم نے groovy کی ایک بہت intuitive groovy کیا ہے what is groovy groovy کی main آپ کو بالکل چھوٹی one liner دیتا groovy کیا ہے کہ ہمارا main mission یہ ہے کہ ہم نے آپ کو سب سے high quality garment دینا ہے سب سے high quality print process سے بناوا design دینا ہے سب سے high quality tech support team دینا ہے سب سے high quality aesthetics سب سے high quality design philosophy دینا ہے trendy philosophy دینا ہے at the most most affordable pricing 16 year because that is the pakistani عوام سب سے سب سے بڑا مسئلہ میں بیک سوڑی ٹھیک ہے اب coming to the point جہاں پر یہ بول رہا ہمیں چارسو نووی ٹی شیٹ ٹھیک ہے اس ٹائم پر ہمارا چارسو نووی فاکٹر کیو تھا یہ بھی سبجنا بول ضرور ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں آپ کا ایک plain garment blank اس کے major cost اور پھر آپ کسٹومیر acquisition cost یہ تینوں ملاتی تو 1000 روپے تک آپ average baseline بن جاتی تھی تو اس کے اندر ایک label ہی اپ printing cost اس کے لئے کیا کیا فلیٹ پرنٹر ہوتا تھا ایک ممارکی فنومنل طریقہ ڈھونڈا اس کے لئے اس کے کونوں پہ جگہ ویسٹیج کی جاتی میں نے پرنٹر وال کے پاس گیا میں نے کچھ ڈیزائن دیتا ہماری اتنے اتنے ڈیزائن ہوں ہم سے 10 روپے تمہاری ویسٹیج ہم کھلی بس چلاتے روپورا دن اس کو وہ اس کو کچھر میں ڈالنی پڑتی تھی اس نے کیا بیچنا شروع ہم نے اس کا کچھرا سونا بنا لیے ہاں اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ مارکی میں پیپل ور سپنڈنگ 400 روپیز تکر چیش شر پرنٹر دس روپے میں پرنٹ کر لیے دس روپے میں کسی کا ویسٹ سونا بنا لیا آپ پتہ اس وقت پرنٹنگ کی کوس دبل دن بیس گارمنٹ بیس گارمنٹ کی اتنی کوس نہیں تھی جتنی پرنٹنگ کی تھی تو ہم نے وہ اور ایک اور فائدہ ہمارے ساتھ کیا ہوا کچھ پہ آتے کس مر اکوزیش پہ جب آپ 1500 روپے کی چیز بیچو گے اس کی زیادہ ہوئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دو ملین لوگ خریدنے کے لئے تیار ہیں اس میں سے بہت ایک سیلیکٹیو روپے لگانے کے لئے لیکن اگر دو ملین لوگ ریڈیلی آویلی خریدنے کے لئے وہ فور نائنٹی روپیز کی ٹی شیٹ بہت بڑا چنک ہے جو خریدنے کے لئے تیار ہو پاکستان ہم نے کیا دی کر دی اور اگ دم سے اس سیمپل انٹویٹیو کی وجہ سے بی بوم اس طرح کی ٹرمز تم نے کان سے سیکھے ہیں جو تم کیا ٹرمز اس طرح کی ٹرمز کر رہے ہیں مجھے دروپ آو کمارا بزنس ہی ہم نے سیکھنا ہے بتاو بزنس سے نہیں سیکھتا ہے انسان انٹرینٹ سے سیکھتا ہے اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مارکٹنگ اچھا ٹکنکلی ایڈوٹیزمنٹ بنانا اس کا کام چلانا میرا کام ٹھیک ہے ساتھ ہی ہوتا ہوں دونوں بانداز ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہماری کسٹومر مطلب کسٹومر ایجنسی کے پاس جا کے اپنا کام کروانے سے ہم نے یہ سب کچھ خود سیکھ سیکھ اس چیز کو اتنا سکت پولش کر لیا کہ اگزاکٹلی بیوٹی بتاؤ اگزاکٹلی 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 پیشنی ریلی 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 پیشن پیشن اگزاکٹلی بہت بہت لوگ سمجھے اس چیز کو میں نے اور زیادہ ایزی کر دیا جب آپ بات کر رہے تو پیشن لگر اگزاکٹلی چیز اللہ جس کی صورت جیس یا جیس یا 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 جیز چیز 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 اگز چیز 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 یہ پیشن ہے ٹھیک ہے یہ انڈسانڈنگ ہے لوگوں کی سبار دستی first collection 13 articles next collection 14 articles next collection 18 articles کچھ میں نہیں ہے article count zero ہے لیکن ایک ایک article پہ اتنی صلاحیت اتنی like data driven approach اتنی like thought process and we don't see ourselves stopping from that ابھی two days back ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہم نے volume 1 volume 2 volume 3 اور اب volume 4 سب کو screen پہ ڈالا and we were comparing i kid you not جب ہم نے volume 4 اب دیکھی جو اب جو اب اگلی collection launch ہوئی ہے ہم دونوں کا jaw drop moment تا کی what the what the f have we done man یہ کیا کر دی ہم نے کہ مطلب ایک سال کی collections ہیں اور اتنا بڑا change ہے لیکن it's only and again کوئی fashion background نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس ایک angst ہے ایک ایک وہ ہے کہ یار یہ چیز ہے اس میں prosperی کرنا اور کچھ کرنا ہی نہیں اور دوسری چیز کوئی second option ہے جب آپ اپنے 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 پھر تو گئے پھر تو دپریشن تو آپ کی زندگی کرسہ بنے گا اس میں سمجھ آتی ہے لیکن جہاں کچھ چیزوں میں آپ اپنے اپنے second option ہی رکھ ہوتا ہے ایسے میری میں content creation کر رہا ہوں نہیں یہ second option یہ 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 جس دن آپ second option رکھو گے اس دن آپ اس لیول کی priority دھو گے دھو گے سوچتا کتنا انسان پورا دن سوچ رہا ہوتا ہے پورا دن دوسرے option کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں گا میں تو پھر دوائیڈ ہو گیا کام نہیں کرنا نہیں کرنا ہم لوگ نے وائن سے شروع کیا تھا لمبی ویڈیو اس کے بعد آگے ویڈا ویڈا فور وغیر وغیر پوڈ چوتا ساتا بگوز امیری ینگ so i saw you guys مطلب آپ نے tab پہ تمہوں دکھا کٹھا تا so crazy and so bizarre it's so crazy that i'm sitting in front of you like exactly like what is life kaisi things turn out for you incredible like screen to i never thought that this day will me a بھائی اعزاز کی بات ایسی ہوتا اچھا سنو میں ایک چیز تم بولو تم بات کر رہے تھے بات ہے society کی norms یہ ہے ایک example ہے 18 سال کا بچہ وہ مکڈاللز والی بات آگی کہ وہ جا کے کیوں نہیں جاگ کر رہا کوئی کیوں نہیں نکال رہا گھر والے کیوں نہیں encourage جب تک آپ ایک happy place میں بچوں کو رکھیں گے وہ boom cycle سے نہیں گزریں گے وہ پھولی رہ جائیں گے وہ اپنی growth نہیں پائیں گے جب تک آپ comfortable environment میں رہو گے آپ کبھی بھی اس level کی growth کو سمجھ نہیں سکتے جب آپ اپنے آپ کو ایک نئے push پر لکھے چھوٹی بھی skill ہے اس کو encourage کھرے وہ skill develop کرنے کے لئے اس کو encourage کھرے وہ skill آگے بہتر بنانے کے کوئی artist ہے اس کو tablet دو اس کو help کرو یہ parents کی duty ہے بھائی education بہت important part لیکن education کے ساتھ کی real life things بھی آتی ہیں جو آپ کی ایکشوالیٹی میں چیزیں worth رکھتی ہیں بھائی education is something جو آپ 5 سال اپنی life کا dedicate کرو اس کے بعد آپ کو کوئی outcome ملے گا this is something جو آپ پہلے دن سے کر سکتے اور اس کا outcome آج سے gauge اور judge کھر سکتے ہوں جب تک آپ باہر نہیں نکل ہو گیا جب تک آپ کوئی چیز کرو گی نہیں تو مزا کیسے آئے کام کرنے گا آپ سکھو گے کیا چھو گے چھو گے چھو سکھو گے چھو ہم نے اپنی life کو اس طرح سے گیج کیا تو ہم یہ بات سمجھ سکتے ہم بہت سمجھ ہی تم لگ ہی نہیں رہے بائیس سال کے میں بار بار دیکھ رہا دو ہزار میں پیدا ہو ہے can imagine it's crazy amazing mashallah سے چلو ایک اور چیز میں اٹ کرنا چاہا رہا تھا ہمارے ہمارے اگر اگر ایسیمپل میں پاڈ کسی بات کرتا کسی میری کٹیگریز میں ہمارے جتنے بھی دوست ہیں کچھ تو ہے بہت سار میں نوٹس یہ کیا کہ ہم لوگ اپنی ایک دوسرے سے کوئی نیوز شیئر نہیں کرتے نہ ایک دوسرے کو پیسے بتاتے نہ دوسرے کو کلائنٹ کے بارے بتاتے نہ دوسرے کو کسی بھی طرح کسی بزنس من کو دوسرے کھاب پڑ بزنس من کی بات کرو جس کت ہم کنویشن بزنس من کہیں گے ان کی بات کرو وہ کوئی سیکرٹ نہیں بتائیں گے پاکستان کے اندر بزنس جو ہے ٹکیٹ ریٹیل اور ایک ایک سپیکٹرم لے پاکستان کے اندر ہماری لیول سکسیس بہت لوکلایز اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹس ٹکیٹ ایک پہلے 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 تو YX store is going to try its level best کہ ہر چیز اس کی copy کرو اور وہ چیز کروں آپ جپان میں چھلے جا وہاں کی سٹریٹ دیکھو آپ نیو یوک دیکھو آپ یورپ میں دیکھو سٹریٹ وہاں کا یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو international ground پہ لیکھ جاتے ہیں وہ لوگ یہ نہیں کمپیٹیٹر ہمارا سکریٹ بھی شیئر نہیں کر رہے نا سکریٹ میں اپنے دماغ میں کہتا ہمیں نیا نیا میر تو میں اس کو کہتا ہوں شیپ منٹالیٹی شیپ بیٹ بکڑی بات آپ نے کمالی ہے نا ایک دودھ والا گلی کے کونے پہ پہ سارے دودھ دائی والے اسی گلی میں آجائیں گے تو کون ایسے سی کر سکریٹ کر سکتا ہے ہاں وہ دماغ گار آپ رکھیں گے ہر بندے کو ایک چیز سمجھ بہت ضروری ہے کہ تم لوگ کر رہے ہاں میں آپ کو دیکھو کسی کو اتانا چاہ رہا کہ کیوں کر رہے میں آپ کو ایک بیس لائن بہت چاہتا ہوں میں اپنا 30 سے 40 منٹس ان بندوں کو دے دیتا تھا یہ چیز اس طرح نہیں یہ سب کچھ ہو لیکن میں صرف 5 steps پت آت تھا کاروبار کے میں پھر دیکھتا تھا کہ اگر میں سو بندوں کو بتا میں تو اتنے زیادہ لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتا میں ہر دوسرے دن کوئی آتا تھا دیکھتا میرے پاس ستنا order سے سمجھ نہ چاہتا تھا میں بتا دیتا تھا میں بتاتا کیوں تھا کیونکہ میرے دماغ میں پتا کوئی بھی کرنے والا نہیں آپ کوئی بندہ اس کو فالو نہیں کرتا جو ہارڈ میں چیزیں سمجھ کے سیکھ کرتا آپ اس کو فالو کرتا میں نے ان کو سب کچھ بتا دی ان سو میں سے ایک بندہ نکلا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں سو میں سے صرف ایک بندہ نکلا آج کی تاریخ میں جس نے کیا ہے 99 کو میں سب کچھ سمجھ سمجھ لیکن 99 تو میں کتنی دعائیں دیتے ہوں اور اسی طرح میں اپنی یوٹیوب انڈسٹری بتاتا ہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن میرا بڑا دل ہے لوگ کو کونٹین کریشن سکھانے کا بہت زیادہ اور میرے اندر بھی انسیکیورٹی نہیں اور یہ چیز میں نے کس سے سیکھ کیا اب آٹ 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 پہ ویسی میسیج کر لیتا ہے کہ ہمیں اتنی ٹی شٹ چاہیے کرنے کے لیے ہم ان کو وہ ریٹس پروائیڈ کرتے ہیں جو ان کو لیٹری لینکے لیے زیادہ ایکسیسیبیلیٹی ہو ہم اپنا مارجنز کٹ آف کر دے دیں اس وقت we do that quite often کچھ لوگ آتے ہیں جنہیں جنہیں کلوٹنگ سٹور سٹارٹ کرنا ہوتا ہے ان لوگ کو ڈیزائن کا نہیں بتاؤ تو obviously i've had so much experience اتنا مارکٹ کو ٹپ ان کی ہے ان کو اس میں بھی گائیڈ کر دیتا ہوں کچھ کچھ لوگ کا تو میں نے جیسے کے لیبلز ہوگے لیبلز ہوگے وہ بھی بنا کے دی ہیں without taking any money چلو یار at the end of the day community build بھائی اور سچ یہ دے کہ تم جو کام کر رہے ہو اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور جب اللہ دیکھ رہا ہے تو of course یہ بہت خوبصورت کام کر رہے ہو of course ایک طرح سے صدقائے جا رہی ہے of course اللہ کی نظر میں تمہارے کام کی جو حیثیت ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہو جائے گی کیونکہ تمہاری نیت یہ ہے کہ تم کسی کی مدد کر رہے ہو ٹیک ہے اور کتنی بڑے کتنا بڑا کام کر رہے ہو یہی لٹرلی میں نے دماغ میں تھوٹ ہے کہ اگر میں کسی کو content creator میری توسط سے میں سو لوگوں سکھا رہا ہوں دو بھی اگر بن گا ہے میری ویسے کتنی بڑی بات ہے میرے لیے اور ایک بھی روپیہ نہیں لوں گا اگر میں یہ ایک creator ہے علی عبدال اس سے میں نے یہ چیز سیکھی کہ وہ سب کچھ بتا دیتے اپنے بارے میں علی عبدال اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیتے میں یہ ویڈیو میں نے ایسے بنائی ایسے بنائی میرے content کی بیچ یہ thought ہے یہ thought ہے یہ thought ہے لیکن کچھ بھی کر لے اگر دس سال میں بھی دوسرا علی عبدال نہیں آ سکتا there will always be one علی عبدال بالکل ایسی ہے ہاں اس کی وجہ سے دس نئے creators کھڑے ہو سکتے ہیں علی عبدال کو دیکھ کر اور اس میں علی عبدال کی بہتری ہے بہتری ہے اور وہ کتنی عزت کریں گے جیسے میں عزت کرتا ہوں میں نے خود میں نے خود سیکھا ابھی جب میں یہ پاڈکاسٹ کر رہا ہوں اس سے پہلے میری لندن میں اس سے ملاقات ہوئی تھی اور ہم لوگوں نے اس نے مجھے جو ہے وہ اس کے لیے پریکفس کے لیے invite کیا تھا ماشاءاللہ سے جس جگہ اس کا گھر ہے بالکل شارو خان اور شارو خان کا ایدر گھر ہے اس کے براور میں نواز شریف صاحب کا گھر ہے اور پیچھے والی گلی میں جو ہے علی عبدال کا گھر ہے سوچ کانٹنٹ کریٹ آ رہا ہے میری کیاٹیگری کا ہے تو میری لیے تو ایک طرح سے وہ ہے کہ ہاں یار this is the goal ٹھیک ہے اور وہ مجھ سے ملا باتیں کرتے کرتے اس نے مجھ سے پوچھا کتنے پیسے کماتے ہو ڈریکٹلی ٹھیک ہے یہ اچھا ایسے کماتے ہو میں ایسے کماتا ہوں میں اتنے 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 پیسے کماتا ہوں میں نے بلا یار کیا بات ہے انسیكورٹی کتم ہی پڑی کتنی ٹیم ہے تمہاری کس طرح ٹیم کام کری اچھا میری ٹیم اس طرح اس طرح کام کری اگر میں نے بولا یار میں یہاں بیکھتا ہوں کسی کریٹر کے ساتھ اپنے دوست کے ساتھ آئی انڈسٹینڈ کیوں انسکورٹی کیونکہ مجھ میں بھی تھی ٹھیک ہے لیکن یار وہ ختم کرنا پڑے گا لیکن اس بندے نے تو پہلی ملاقات میں ہی سب کچھ بتا دیا مجھے and this is amazing beautiful at the other spectrum I feel like sometimes the same thing kind of bites back as well کیونکہ پاکستان اب for me I've been very you know this چیز میں دوسرا نظریہ unfortunate چیزیں ہی ہیں I won't name لیکن آپ proper طریقے سے guide کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے just at the end of the day when someone آپ اس کو پوری direction دے دو but they just you know blatantly copy you instead of learning something from you it hurts it hurts so much it hurts a lot and we have faced that groovy.pk proovy.pk yeah 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 they're actually facing that تھوڑا سا بھی نہیں سیکھا we actually faced that لیکن we've been learning we've been told you آپ کو بتا کہ کچھ چیز ہوتی ہیں آپ لیکن at the end of the day it used to piss us off لیکن now we I personally اپنے design philosophy کو لے گیا I personally creative direction کو لے گیا I personally I don't feel like کوئی اتنا پاگل ہوئے گا کہ وہ consistently sunday ہو saturday ہو monday ہو tuesday ہو wednes ہو ہر روز بھارہ گھنٹے screen کے سامنے بیٹھ کے pixel to pixel کو design رہوے گا اور اس نے end of the day وہ بارہ سوربے کی چیز بیچنی ہے exactly so I don't مجھے پر میں تنشن فری ہو جاتا کہ تو پاگل ہے ٹھیک ہے باقی لوگ پاگل نہیں ہوں کہ تنشن آلے you've got an edge ٹھیک ہے and for me personally جب since the beginning I've been I have this thing کہ I'm a very addictive person sorry 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 so got you off لیکن میں نے start میں بات کی تھی کہ ہاں تو میں copy کر رہا لیکن کیا وہ تم سے بہتر کر سکتا اگر وہ copy کر رہے ہیں that's not possible ٹھیک ہے تو اس چیز کو دماغ میں جب بٹھاؤ گا تو تمہارا دکھ کم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دکھ ہونا نیچرل سی بات ہے ٹھیک ہے مجھے بھی اگر کوئی دٹو کو بھی کرے گا میرا دکھ ہونا نیچرل سی بات ہے لیکن پھر میں اپنی اس اس تھوٹ کو تھوڑا سا counter کروں گا رکھو بھائی کس کو کر رہا مجھے ہی کر رہا نا اور جو لوگ بھی ان کی مارکٹنگ دیکھتے ہیں you know they come up to us and they're like یا کی بیسے آپ کی بات کپی کر رہے ہیں and so many people reach us out it's a compliment now it's a compliment now it's a compliment okay we're doing something right yes we're doing something right yes relax we're doing something right there's a creator again میں اپنی category example دوں گا nas daily Sona اس کو start میں مجھے ایسا لگتا تھا کہ بہت سارے لوگ کپی کر رہے ہیں کپی کر رہے ہیں میں پریشان مجھے ایسا لگتا بڑا دٹو دٹو شاپ رہے ہیں سب کے سب دٹو word to word not only word to word then the yellow اور white کلرہ کا اس کا جو ہے وہ ہے پورانہ فونٹ تو وہ شاپنا سٹوری کا سٹائل وہ hi یہ وہ میں نے اس سے بات کی تو وہ بات کر رہا مجھے لگا تو نے بولا کیسے ہی ہے how did you even say it کہ بہنگا پاکستانی i was always insecure jealous وغیرہ وغیرہ but دیکھو دیکھو ہر ایک کے ساتھ نہ پرومنی یہ جیلیسی میری نظر میں مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ایک طرح سے فطرت ہے ego بھی فطرت ہے لیکن ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جب آپ سوچتے ہو جو ہم سے سے پہلے بات کر رہے تھے دو نظریہ اور اس طرح کی چیز ہر چیز کے دو سائٹز ہوتے ہیں سو ہم جب پوزیٹیو سائٹ کی بات کرتے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں نہیں اس کا پوزیٹیو سائٹ دیکھوں گا تو کتنا زبردست اس کا فائدہ ہے میرے لئے ہی اُلٹا اس نے بولا یہ میری لئے بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے کہ رکھنے مالا نہیں یہ بڑھ ہے تو میری بھی سپیڈ بڑھنی چاہیے ہماری میری فیلڈ کے اندر پہلی مرتبہ ہم برینڈ لکھ رہے چینیز چینیز برینڈ اکثر ہوتے تھے پاکستان میں برینڈ کیا گیس ہماری جو ریفریجرین ہوتی ساری چینیز آتی تھی پھر امریکن فریزر ٹیک ہے دوہزار پانچ میں اس کوئی ریجرٹ کروا لیا بہت پرانی بات 18 سال پہلے اس وقت ہوتا ہی ہاں اس چیز کے لئے فریزر ہاں ریفریج رینڈ گیس ہے کولنگ گیس فریزر سمپل بہت اچھا نام بہت اچھا نام اب فریزر گیس کا سین یہ ہے پہلا برینڈ پاکستانی برینڈ پاکستانی برینڈ انہی سنس کہ ہے تو چائنیز لیکن برینڈ پاکستانی ہے انشاءاللہ آنے والے ہم اپنی منفیکشری میں کر سکتے اگر ہمارے پاس وہ پورا مٹیریل ملنا شروع ہو گیا جو کہ بائی لو اللہ انہی پاکستان کو خیر وہ تو الگ بات ہے اب یہ کہ جب آیا یہ تو اس کے بعد جب پاپا نے کہا کہ اور بھی لوگ آئیں گے ٹھیک ہے لیکن یاد رکھنا بہتر نہیں کر سکتا اتنی آسان نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ پہلے میں لے کر آیا ہوں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے مجھ سے بہت زیادہ بہتر آ لیکن بات یہ انڈیسٹین مجھے سب سے پہلے آئی ہے ٹھیک ہے دو سال بعد اگر کوئی آئے گا تو دو سال بعد ہم تین برینڈز اور کھول لیں گے ٹھیک ہے تو پریشانی کی بات ہی نہیں ہے ارے میں نے بلایا یار کتنی پیاری سوچ ہے کہ انسیکیورٹی ہے یہ پتا کیا یہ مچورٹی ہے اور یہ ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے بنا بات کی نہیں مچورٹی اور ایکسپیرینس میں نے یہ فیس کیا یہ کسی کو دیکھا یہ فیس کرتے ہو ٹھیک ہے یہ لیویل یہ مچورٹی کا لیویل ہر کاروباری میں چاہیے اور ٹھیکنکیل ہی یہ ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے چھوٹی چیزوں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ اپنا بیگر امیج دیکھو آپ جس فالو گول اپنا اس گول پر چھوٹی چھوٹی چیز یہ تو میرے لئے کمپلیمنٹ ہے اگر یہ کمپلیمنٹ ہے بیگر لانگر رن اس بیشیل لانگر 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 گیم کلنا انشاءاللہ 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 سبارتے ہیں بہت ساری باتیں ہم میرے پاس اور بھی ٹوپکس لیکن یہ کہ ہم لوگ باتیں بہت ساری بہت ساری بہت ساری انشاءاللہ گرووی.p زندہ بات ٹھیک ہے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات یہ چیز سلام علیکم وآلیکم سلام